لیٹس ٹیسٹ پہلے تو آئے ہائے نرمو نازک آہا آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے ہائے دیکھا کتنی ٹینڈر ہے ہوئے 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 اصل چیز ہی ہے یہ یار دیکھو کام مائل استاد مزا کرا بے کتنی ٹائی دیکھو کارچی میں پہلے دفعہ تندور میں مخلی ملکہ مخلی پکانے ملکہ ملکہ مبرک ہائیں پہلے دفعہ آپ کو کھائی پہ کارچی پہ نظر آئے گا تندور میں پکائی گئی تندوری سٹائل میں یہ مخلی ہے اور اس میں آئل بھی کم ہے اور آپ دیکھیں کیا کمال اپیلنگ ہے آپ دیکھیں اندر آک جال رہی ہے اور یہ پورا کلے کا پورٹ ہے کلی ہوگا کلے اوون میں اس کو تندوری سٹائل میں مشری کو پکایا جاتا ہے یہاں پہ اور اس کو آج ہم آج ہم آج ہم اس تندوری سٹائل کی جو فش ہوگی نو اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے اور اس کا ریبیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے سلام علیکم بچی اس وقت میں موجود ہوں پہلوان گھوٹ میں ابھی بیونرسٹی کے بالکل سامنے آپ کو فیروزی فش فوڈ کے نام سے یہ سپارٹ ہے اور آج میں اس پارٹ پہ وزید کرنا ہوں اور اس پارٹ کی آج خاص بات یہ ہے کہ اس پارٹ میں کلے اوون میں جو پرپیئر ہوتی ہے تندوری سٹائل میں فش اس کو ہم نے آج ریبیو کرنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کا ریبیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آپ کو میں اس پارٹ کی بات بتاتا چلوں اس پارٹ کے حالے سے کہ میرے رائٹ سائٹ جو ہے نا گریلنگ سپارٹ ہے وہاں پہ اس سائٹ جو ہے نا گریلنگ ہوتی ہے بیک پہ ہی انہوں نے فش کی ورائٹیز رکھوئی ہیں جو کسلمرز آکے ڈیفرنٹ ورائٹیز لیتے ہیں اور اس کے بعد فرائنگ کے لیے ہو جاتے ہیں پیچھے کس لو اس طرف آئل میں فرائنگ ہو رہی ہے اور بیک سائٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے بٹی بٹی کے ساتھ ہی کڑائی بھی فش کڑائی بھی ملتی ہے یہاں پہ جنگا کڑائی بھی ملتی ہے اور دوسرا بٹی میں کلے میں کلے اوون میں فش کو تندوری سٹائل میں پریپیئر کرنا ہے آج میں تندوری سٹائل میں جو پریپیئر کی گئی جو مسلی ہے اس کو آج ریویو کروں گا اس کا ٹیر ساپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج ہے میرے ساتھ اچھا میں آپ کو اسکار جنوں اس طرف یہ فرائنگ ہو رہی ہے یہ دکھو آپ جال رہی ہے لپڑی یہ چولے بنائی ہوئے ہیں اور چولوں کے اوپر بڑے بڑے فرائنگ رکھے ہیں اور ان میں یہ فرائنگ کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ لائیب آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے بڑی بڑی مشری ہیں جو ہے نا مشری ڈال رہے ہیں آپ دیکھیں یہ کونزی ہے کون ہے کون ہے وائٹ کون وائٹ کون ڈال لئے بھائی نا صحیح ہے اور اس طرف یہ جو ہے نا فیلیٹس کو فرائی ہو رہا ہے جو فیلیٹس نے ان کو فرائی گیا ہے اس طرف اس طرف دکھان کروں کو جھو اس طرف انھے اس طرح رکھا ہوا ہے اس طرف ایرانی فیش اس کے ساتھone گ آیا ہے spiritu وائے کو پشتوسatellی اور اس کے ساتھone گئی cá یہ ہے یہ ہیں جو کیسے تکڑی ہے gentات مالکہ پشتوس اور پیچھے جونہا کٹنگ کرنے کے بعد آپ کے دیدانگ کریں کریں یا آپ نے آپ نے فرائی کرانی یا آئےل میں تمہیں پراین کرتیوں یا پھر آپ کو پوک لہ بہرب mira آپ نے جو بتسو에요 میں پریگیا کرگئے اس کے بعد گریل آپ گریل کا اوٹشن کر رہے ہیں کیونکہ اس سے دبل فریابر ڈیلپ ہو جائے گا تو آج میں جو ہے نا کلی اوپن آ جاؤ ایک ورسی زیادہ اس میں ان کے پاس پیچھے جو آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ پیچھے سارا ان کا کندور کا سیٹ اپ ہے وہاں پہ یہ کڑائی بھی بناتے ہیں اور دوسرا ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ادھر اوپر جو ہے نا کڑائی پریپیر کر رہے ہیں اوپر یہ جو سٹ اپ ہے نا کڑائی کا سٹ اپ ہے ہاں دے چھو ہے نا آپ دیکھو آگ جال رہی ہے اور اس میں یہ دو بلیڈس رہے ہیں یعنی یہ فرائی ہے یہ فش کی ہے فش کی پریپیئر اور یہ تندوری سٹائل میں اور یہ یونیک ہے یہاں کے لیے اور اس تندوری سٹائل میں آپ کو بتا کچھ لو ایک چیز کہ تندوری سٹائل میں اوپن میں کلے اوپن میں پریپیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے آئے لیے کمیونز ہوتا ہے اور جو آئل کانشیس جو نیوٹیشیس جو پیپلز ہیں وہ زیادہ اس کو پریفر کرنے چاہیے ہوگا کیونکہ اس میں آئل کی مقدار کام لگتی ہے اس کو پریپیئر کرنے میں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی پرکرار رہتا ہے اور دوسرا جوسی ہوتیا اور سکولینڈ ہوتیا آج میں اس کا ریویو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ تندوری سٹائل میں تیار کی جئی جو مشلی ہے وہ کیسی ہوتیا اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے آپ میرے سب کنیکٹ دیں ابھی میں آٹر دیتا ہوں اور اس کو پریپیئر کرتا ہوں اب یہ دیکھو یہ ابھی پریپیئر ہو گیا آپ دیکھو یہ ہے آپ دیکھیں آئل کی کوانٹیٹی بھی کام ہے اس آٹروں میں اوپر اوپر ایڈ کر رہا ہے تاکہ وہ فیلنگ لگے ٹھیکیا اوپر ٹھیک ہے ابھی جو انا میں آٹر دیتا ہوں دندی آگا کیونکہ دندی آگا میری فیوریٹ ہے اور اس کو بھٹی میں اور کلی اوپن میں پریپیئر کرواتے ہیں اور اس کا ریویو آپ کی سلسل کرتے ہیں آجا ہوں یہ دھنیا ہے یہ میں نے بھٹی کا بولتا ہے آپ شن دے گیا اب یہ ان کی پرائسنگ بھی ان میں لکھی ہے دھنیا کی یہ دیکھو دھنیا کی فرائی جو ہے بھائی سو گریل ہے چوبیس سو اور بھٹی جو ہے رہا وہ پینٹی سو ابھی ہم نے آپ شن یہی دیا اس کے علاوہ باس یہی ہے پارسل یا سرمیس ہے سرمیس ہے اور سرمیس پارسل یا پہ لکھنا ماں سرمیanco ڈانیا کیلا دھنیا کیلا ٹائم لگے gé气 ٹاھ دھنیا کیا ٹائم ھالیکر بھٹی جلدی ہو جائے اگر آپ کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہے نا یہ کپسکم اور نہیں ہے میر چاہیے گرین چلی صحیح یہ کیا ہے یہ مسال ہے جو ہے یہ کوئی معیش پرپکس کے لئے اس کا مارینیشن کرنا ہے یہ بھائی اس مسائل کوئی بھائی دیکھیں گا یہ بھائی دیکھیں گا یہ بہت کے لئے مطلب بھائی دیا ہے سب کے سپائی سے لگا ہے سب کے سپائی سے لگا ہے ٹھیک ٹھیک اب یہ دیکھیں اُلٹ رہے ہیں دوسری طرف سے بھی اس کو مسالہ لگائیں گے دیکھیں باڑے باڑے مسالے سے بربور ہو جائے گی یہ دیکھیں اندر بھی مسالہ لگا دیئے اب مسالہ لگا دیا ہے اب بھٹی کے اندر جانے کا ٹائم آگیا ہے اب بھٹی کے اندر ڈالیں گے ساتھ ہی جو ہے نا کارڈز وہ بھی رکھے ہیں اس کے ساتھ تاکہ کیا وہ جو پتہ رہے ہیں آڈر جس بندے نے پلیس کیا اسی کا آڈر ہو تاکہ یہ دیکھا ہے اچھا آئل بگا رہا ہی ڈالیں گے بس یہ ہی انہف ہے آئل بگا رہا ہی ڈالیں گے اچھا انہف ہے یہ انہف ہے اس کا اپنا آئل نکلے گا خشت کا آئل ہوتا ہے اندر جو کو آرڈر جو ہے نا وہ پریپیر ہو رہے ہیں تندور میں سیملا میرچ گیا ہے سیملا میرچ گیا ہے کھائی پیس ایک ایک کو جو ہے نا کٹ آئیڈ کر دیا ہے انہی پھر آہ دیکھا آہ 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 یہ ڈالیں گے یہ دیکھا آڈر اندر پلیس کرے ہیں ابھی ٹھیک ہے بلکل جس طرح پتہان چپاتی نہیں لگا تھے اسی طرح یہ ہے اسی طرح یہ ہے میں لگوں میں یہ دیکھا ساتھ میں نے ملے آگا ہی در دہو آگ آگ کتنی جال رہی ہے بہت سیدہ آئی تیمبریچر پر یہ پریپریشن ہو رہی ہے یہ لگا سکتے ہیں اس کا اور تیمبریچر کتنا ہو رہا جی اس کا تیمبریچر رہنے پر دو سو ہو گا ایک سو سی یا دو سو اچھا سہی سہی بلکل بلکل سہی گیا رہے ہو اور ان کا تیمبریچر ہی تیمبریچر ہی تیمبریچر ہوتا ہے سہی آیا اب یہ دکھے ٹو ایٹی ڈیگری سنگیریٹ پر یہ پریپریشن ہو رہی ہے یہ چٹنی کا بارہ ہے میں بتا دو نہیں یہ کونسی چٹنی ہے آپ کھائیں گے سور پتا چلے گا آپ بتاؤ نو کونسی ہے بتا دو چلے یہ ہری چٹنی کے لاتلی ہے ہری چٹنی ہے یہ ہری چٹنی ہمیلی والی چٹنی ہے باس یہ باپ ہمیلی والی ساری چٹنی ہے یہ لو بچہ یہ ہمارا ہاتھ رہا گیا بچہ ہاتھ لگا سکتا ہوں اے تو گرم اترے نہیں ہے یہ تو کیا قمال ہے خوشبو خوشبو بھائی خوشبو ہاتھ تو اوپر کر رہے کر رہے ہیں آج تو چلو بھائی بسم اللہ کرتے ہیں لیٹس ٹیسٹ پہلے تو آئے ہائے نرمو نازک آہا آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے دیکھا کتنی ٹینڈر ہے ہوئے 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 اصل چیز ہی یہی ہے یار دیکھو کام آئل مستاد مزا قراب ہے اس کو سوچو چٹنی کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ جب ہم کھائیں گے تو کتنا مزا آئے گا آہ آہ لیمو کھٹا زائے کا تاکہ آجائے اور دیکھو اس میں اس میں آئل کی قوانٹیٹی جو ہے نا بٹی میں اگر آپ کھائیں گے بٹی میں جو کھائی ہوتی ہے نا دندور میں پکی ہوئی اس میں آئل بہت کام اسمال ہوتا ہے جو ہیلتھ کانسیس لوگ ہیں نا وہ اس کو پریفر کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایک تھوڑی مہنگی ہے ٹائم لگتا ہے اس میں لیکن ہے بیسٹ ہے تو بھئی کمال مزا آگیا سکولینٹ جوسی چینڈر اور چپاتی اُلٹے تبھے گی یہ چپاتی ہی آنا بھاریک اور اس کا اپنا مزا ہے بھائی ہوئے 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 اس کو ایملی والی چٹنی میں ڈبویا ہی آیا بھائی ہی آیا بھائی بھائی آپ آئے نا پھر آپ پریفر کریں آپ تندوری سٹائل میں جو پریبیر کرواتے ہیں نا اوپن میں اکلے اوپن میں بنیوی پیسٹ جو ہے اس کو آپ پھائیں ایک دفعہ تو یقین مانے آپ دیوانے ہو جائیں تو یہ کیونکہ ہیلتی ہے نا ہیلتی آپشن ہے ایس کمپیرٹو فرائنگ فرائنگ کے یا گریلنگ کے اس میں ایک تو سنگوی فلیور ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور دوسرا آئل کی قوانٹری بھی کام ہوتی ہے اور نیچرل ٹیسٹ مشلی کا جو نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کو ملے گا اس میں یقین مانو مزا آگیا اور یہ جو دھنڈیا ہے نا اس کا ٹیسٹ بھی کمال گا میری تو بیسٹ بیسٹ چائز جو ہے نا وہ میری گرنگ یہ ہوتی ہے چاہے وہ فرائنگ کرنی ہو گریلنگ کرنی ہو یا پھر کلے اوبر میں پریپیر کرنا ہو یہ بیسٹ چائز ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے اور باقی جو ہے نا آپ کیمرا ہم اس کے ساتھ اٹھیں گے ٹھیک ہے آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو فالو کریں اور یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے یا لیے لیے لیے